کس طرح تین لڑکیوں کا جو کہ ساؤف افریقہ جانا چاہ رہی تھی ان کا پلان ناکام ہو گیا بھاگنے کا یہ تین لڑکیاں کون تھیں ان کے بارے میں وہ کس طرح پکڑی گئیں ان کا پلان کیا تھا ان کو کسی نے ٹریپ تو نہیں کیا تھا اس کے بارے میں یہ خبر ہے آئیے دیکھتے ہیں اور تھوڑی سی انگریزی بھی سیکھتے ہیں اور خبر بھی پڑھتے ہیں لاہور کی یہ خبر ہے تھری مائنر گرلز تین چھوٹی بچیاں ٹرائنگ ٹو گو ٹو ساؤف افریقہ جو کہ کوشش کر رہی تھی کہ ساؤف افریقہ جائیں وہ ان کو حفاظ دی تحویل میں لے لیا گیا بائی ریلوے پولیس اٹ لاہور ریلوے سٹیشن آن ٹوزڈے ریلوے پولیس کی جانب سے لاہور ریلوے سٹیشن پر دی گرلز لڑکیاں آل کلاس میٹس جو کہ تمام ایک ساتھ ہی پڑھتی تھی ان کا تعلق دیرہ غازی خان سے تھا پہلے انہوں نے لاہور کا سفر کیا بائی بس بس کی بس سے فرام دیر ہوم ٹاؤن اپنے گھر سے دیر نیف پلین ان کا بچگانہ جو تھا پلین منصوبہ یہ تھا اکارڈنگ ٹو ریلوے پولیس اتھارٹیز ریلوے پولیس اتھارٹیز کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے جو بتایا گیا تو کراس تا واگا بارڈر کہ وہ پہلے واگا بارڈر کو کراس کریں گی انٹو انڈیا انڈیا کی طرف آن فوٹ پیدل بیفور میکنگ دیر وی ٹو ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ جانے سے پہلے وہ انڈیا جائیں گی واگا بارڈر سے پیدل پولیس آن جوٹی اٹ لاہور سٹیشن جو پولیس جوٹی پر تھی لاہور سٹیشن میں ٹک تھری گرلز تین لڑکیوں کو انہوں نے پکڑ لیا اپنی تحویل میں لے لیا کسٹڈی تحویل جنہوں نے اکیلے سفر کیا فرام ڈی جی خان ڈی جی خان سے بس بس سے ڈی گرلز لیفت تیر ہومز لڑکیوں نے اپنا گھر چھوڑا ان سرچ آف اگلیمرس لائف سٹائل ایک مسہور کن دلکش لائف سٹائل کے چکروں میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا پی آر پولیس آفیس آفیشل ٹول ٹان پولیس آفیشل پولیس کے جو پاکستان ریلوے کا جو بندہ تھا اس نے بتایا افیشل نے بتایا ان کی بیان میں لڑکیوں نے بتایا ریویل بتایا ان کی خواہش تھی ان کی خواہش تھی ٹو ٹریول کہ وہ سفر کریں ٹو ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ ایک پہلی انفارمیشن ریپورٹ رگارڈنگ دیر ڈسپیرنس ان کے گمشدگی کی پہلے ہی ریجسٹر ہو چکی ہے ایٹھ کرٹ مبارک پولیس اسٹیشن کوٹ مبارک پولیس اسٹیشن میں دیرہ Así Kharn دیرہ آخازی خان ڈراغازی خان میں the girls were found ایٹ ریلوے سٹیشن پلیٹ فارم بائی کانسٹیبل شاہ نواز شاہ نواز جو کہ مہا پر ریلوے پلیٹ فارم پہ کانسٹیبل تھا اس نے لڑکیوں کو پکڑ لیا یا دیکھ لیا یا ڈھون لیا ہو ہینڈڈ دیم اوور جو کہ دے دی گئی ٹو لیڈی پولیس کانسٹیبل جو خواتین پولیس کانسٹیبل تھیں ان کو ٹو پروٹیکٹ کہ وہ ان کی حفاظت کریں ممکنہ خطرے سے انکلیوڈنگ ہومن ٹرافکرز کہ کوئی انسانی سمگلر نہ ہوئی ان کو لے لے دی گرلز ہیڈ لڑکیوں نے بحروپ کیا ہوا تھا اپنا روپ بدلا ہوا تھا دیمسلز اپنے آپ کو بائی ویرنگ پہن کے دیر براؤترز اپنے بھائیوں کے کلوڈز کپڑے اور اپنے بال بھی انہوں نے کٹی واتے ہوئے تھے تو اپیئر کہ وہ دکھائی دیں میل لڑکے دی کیری ٹو پیرس آف سیزرز ان کے پاس دو کینچیوں کے جوڑے تھے میپ آف انڈیا اور ساؤف افریقہ ساؤف افریقہ اور انڈیا کا میپ تھا نقشہ تھا افیو کلوڈز تھوڑے سے کپڑے تھے اور صرف سو روپیا تھا جب پولیس نے ان کو دھونڈا پکڑا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے کراچی سے لاہور کی طرف سفر کرنا تھا ایک میل مسافر ہیڈ آفرڈ اس نے ہمیں کہا تھا کہ وہ لے جائے گا کراچی but before they could decide but اس سے پہلے کہ وہ کچھ فیصلہ کرتے the police intervened police نے مداخلت کر لی the officials said official نے کہا the girls had a mobile phone لڑکیوں کے پاس ایک mobile phone تھا with a password جس کا password یہ تھا my love my dream میری محبت میرا خواب however جب تک کہ upon checking the phone's data phone کے data سے یہ ظاہر ہوا ہے the police found no evidence of outside involvement police کو کوئی بھی سراغ نہیں ملا کہ کسی باہر کے بندے نے ان کی کوئی مدد کی ہے یا کچھ مداخلت کی ہے after taking the girls into custody لڑکیوں کو custody میں حفاظت میں تحریل میں لینے کے بعد and recording their statements اور ان کے بیانات کی ریکارڈنگ کے بعد the police contacted police نے رابطہ کیا ڈیرہ غازی خان police station سے where their parents had already filed a missing persons report جہاں پر جہاں پر ان کے والدین نے پہلے ہی گمشدگی کی رپورٹ درج کی ہوئی تھی the parents subsequently arrived in lahore اس کے بعد ان کے والدین بھی lahore آئے and took their ڈاٹرز into custody اور اس کے بعد ان کو ان کی لڑکیاں سونپ دی گئیں اپنے والدین کو official and the girls had an unrealistic and immature plan official نے کہا کہ لڑکیوں کے پاس unrealistic غیر حقیقی اور بچگانہ منصوبہ تھا influenced by social media جس کا تعلق جس کا اثر social media کی وجہ سے ان پر تھا he urged parents official نے urge کیا زور دیا parents کو تو closely monitor کہ وہ قریب سے اپنے بچوں کو دیکھیں قریب سے ان کا ان کی جو حرکات ہیں ان پر نظر رکھیں their children activity اپنے بچوں کی حرکات پر to protect them تاکہ ان کی حفاظت کی جائے from such situations in future اس طرح کی صورتحال سے مستقبل میں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ